سراجم مونیرہ سورہ اعزاب کی آیت نمبر چھیالیس کے یہ جو دس حروف ہیں یہ پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل کیسے ہیں اللہ نے ان دس حروف میں پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیسے کیا میں علماء کی توجہ کا سہارا لے کر بات سمجھانے لگا ہوں بس گزارش یہ ہے آپ پوری توجہ میری طرف رکھنا تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں اللہ نے ان دس حروف میں پیغمبر کو سراجم مونیرہ فرمایا یہ دس حروف میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل کیسے مناظر ختم نبوت حضرت مولانا لال حسین اختر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل وہ ہے جسے دلیل حصی کہتے ہیں دلیل حصی کا معنی اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے اسے آنکھوں سے نظر آجائے میرے سامنے سپی کر دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکتا ہوں اسے محسوسات کہا جاتا ہے سراجم مونیرہ یہ پیغمبر کی ختم نبوت کی دلیل کیسے ہیں مولانا لال حسین اختر فرماتے ہیں یہ حضور کی ختم نبوت کی حصی دلیل ہے جس کی تفصیل حکیم الاسلام کاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب آفتاب نبوت میں بیان فرمائی یہ دس حروف نبی کی ختم نبوت کی دلیل کیسے بنیں گے حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں اللہ نے ان دس حروف میں پیغمبر کو سراجم مونیرہ فرما کر آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیح دی ہے علماء سمجھتے ہیں علماء کی استعلاح ہے جب بھی کسی چیز کو کسی دوسری کے ساتھ تشبیح دی جائے وہاں تین چیزیں ہوا کرتی ہیں نمبر ایک مشبہ نمبر دو مشبہ بھی ہی نمبر تین وجہ تشبیح مشبہ کا معنی جسے تشبیح دی جائے مشبہ بھی ہی کا معنی جس کے ساتھ تشبیح دی جائے اور وجہ تشبیح کا معنی ایسا وصف جو مشبہ میں بھی پایا جائے مشبہ بھی ہی میں بھی پایا جائے آپ گھر میں جاتے ہیں آپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں میرا بیٹا تو شیر کی طرح ہے میرا بیٹا تو شیر کی طرح ہے آپ نے ابنی کل اسد کہہ کر میرا بیٹا شیر کی طرح ہے کہہ کر اپنے بیٹے کو شیر کے ساتھ تشبیح دی ہے اس میں بیٹا مشبہ ہے اسے تشبیح دی گئی شیر مشبہ بھی ہی ہے اس کے ساتھ تشبیح دی گئی سوال یہ ہے کہ وجہ تشبیح کون سی ہے وہ کون سا وصف ہے جو آپ کے بیٹے میں پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے بیٹے کو شیر کے ساتھ تشبیح دی ہے آپ کہتے ہیں وہ بھی بہادر یہ بھی بہادر وہ بھی شجاع یہ بھی شجاع وہ بھی نہیں ڈرتا یہ بھی نہیں ڈرتا اب آپ نے یہ کہہ کر میرا بیٹا شیر کی طرح ہے اپنے بیٹے کو تشبیح دی ہے شیر کے ساتھ بیٹا مشبہ ہے شیر مشبہ بھی ہی ہے شجاعت اور بہادری یہ وجہ تشبیح ہے اتنی بات سمجھ آگئی اتنی بات سمجھ آگئی حضور کو اس آیت کے حصے میں سورج کے ساتھ تشبیح دی گئی جب تشبیح دی جائے تو تینے چیز ہوتی ہیں چیزیں تین ہوتی ہیں نمبر ایک مشبہ جسے تشبیح دی جائے نمبر دو مشبہ بھی ہی جس کے ساتھ تشبیح دی جائے نمبر تین وجہ تشبیح ایسی خوبی اور وصف جو دونوں میں پایا جائیں اللہ فرماتے اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو سیراجم منیرہ بنا کر بھیجا اللہ نے اپنے نبی کو آسمان نبوت کا سورج فرما کر اس نظر آنے والے سورج کے ساتھ تشبیح دی ہے جیسے آسمان پہ سورج حضور آپ بھی سورج ہیں جیسے یہ روشنی دینے والا آپ بھی روشنی دینے والے جیسے یہ اندھیروں کو ختم کرنے والا آپ بھی اندھیروں کو ختم کرنے والے یہاں پر علماء کی توجہ کی نظر ایک بات مزید کرتا چلو ممکن ہے آپ کے ذہن میں بات آجائے مولانا آپ نے کہا حضور مشبہ ہے سورج مشبہ بھی ہی ہے اور قیدہ یہ ہے مشبہ بھی ہی یہ مشبہ سے افضل ہوا کرتا ہے تو کیا سورج حضور سے افضل ہے حکیم الاسلام کاری طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ دونوں کی صفات پر غور کرو اللہ نے اسے بھی سراج کہا آمنہ کے لال کو بھی سراج کہا اللہ نے انہیں بھی سورج کہا اللہ نے انہیں بھی سورج فرمایا دونوں کی صفتوں پر غور کرو صفات پر غور کروگے یہ اشکال ختم ہو جائے گا اللہ نے جب اس سورج کا ذکر کیا فرمائے سیراجم وحاجہ اس کی صفت وحاج بیان کی ہے جب حضور کا ذکر کیا فرمائے سیراجم منیرہ پیغمبر کی صفت منیر ذکر کی ہے عربی زبان میں وہ روشنی جسے کوئی دیکھنا چاہے دیکھ نہ سکے اس کے سامنے بیٹھنا چاہے بیٹھ نہ سکے اسے وحج کہتے ہیں وحج کہتے ہیں اس روشنی کو جس میں حرارت ہو جس میں تپش ہو جس میں گرمی ہو اور منیر کہتے ہیں اس سورج کو جس کو دیکھنا چاہے آنکھ کو دیکھنے میں مزہ ہے جس کے پاس بیٹھنا چاہے بیٹھنے میں مزہ ہے میں مزید آگے بڑھ کر بھی اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں ایک وہ سورج ہے ایک آمینہ کا لال ہے وہ سورج وہ ہے جسے دیکھنا چاہے آنکھ ساتھ نہیں دیتی حضور کو دیکھنا چاہے بندہ صدیق بنتا ہے حضور کو دیکھنا چاہے بندہ فاروق بنتا ہے عثمانو علی بنتے ہیں حسنین کریمین بنتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کے صحابہ بنتے ہیں اس کے سامنے بیٹھنا چاہے بیٹھ نہیں سکتے نبی کے پاس بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا یہ سورج وہ ہے اگر کھانا کھا کے اس سورج کے سامنے جاؤگے جسم جواب دے جائے گا دوبارہ بھوک لگے گی آمینہ کا لال وہ سورج اگر بھوکے جاؤگے حضور کو دیکھو گے بھوک ختم ہو جائے گی اس کو دیکھو گے پیاس لگے گی آمینہ کے لال کو دیکھو گے تو پیاس ختم ہو جائے گی اللہ نے دونوں کی صفتیں بیان کی اسے سیراجم و حاجہ کہا انہیں سیراجم منیرہ فرمایا جو وہ حاج اور منیر میں فرق ہے وہی سورج اور حضور میں فرق ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کو سورج کے ساتھ تشبیح دی فرمایا اے میرے نبی ہم نے آپ کو سورج بنایا ہم نے آپ کو سیراج بنایا حضور مشبہ سورج مشبہ بھی ہی آئیے وجہ تشبیح تلاش کریں کہ وہ کون سا وصف ہے جو دونوں میں پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ اللہ نے پیغمبر کو سیراج فرمایا وہ قیون سی خوبی ہے جو اس میں بھی پی جاتی ہے ان میں بھی پی جاتی ہے وجہ تشبیح بھی سنیں حضور کی ختم نبوت کو اپنی آنکھوں سے محسوس کریں کاری محمد طیب قاسمی صاحب فرماتے ہیں جب تک سورج موجود نہ ہو جب تک آسمان پہ آفتاب نہ ہو آسمان پہ سیراج نہ ہو آسمان پہ اندھیرہ ہے آسمان پہ اندھیرہ ہے اکلِ انسانی کہتی ہے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ اندھیرہ ختم ہو جائے ہمیں روشنی مل جائے آپ اندر کمرے میں ہیں اندھیرہ ہے کیسے ختم کریں لیٹ جلا دو آپ برامدے میں آگے یہاں بھی اندھیرہ کیا کریں بھی لیٹ جلا دو آپ باہر گلی میں جاتے ہیں یہاں بھی اندھیرہ کیا کریں بھی لیٹ جلا دو جب جب جہاں جہاں اندھیرہ ہوگا وہاں وہاں پہ لیٹ کی ضرورت پڑے گی اس لیٹ نے روشنی تو دی ہے مگر اندھیرے کو ختم نہیں کیا بلکل اسی طرح انبیاء کے آنے سے پہلے اللہ رب والعزت نے دنیا کو بنایا ہے دنیا میں اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اللہ نے آسمان نبوت پہ انبیاء کو بھیجا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ آسمان نبوت کے ستارے ہیں یہ نبوت کے ستارے ہیں توجہ رکھنا اندھیرہ ختم کرنا ہو کمرے کی لیٹ الگ ہوگی برامدے کی لیٹ الگ ہوگی سہن کی لیٹ الگ ہوگی بلکل اسی طرح جب تک حضور نہیں ہے تھے اندھیرے کو ختم کرنا تھا ایک علاقے میں ایک نبی دوسرے علاقے میں دوسرا نبی تیسرے علاقے میں تیسرا نبی اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں اور ایک نہیں بھیجا سمعرسلنا رسولنا تترا فرمائے ہم نے مسلسل بھیجے لگتار بھیجے جس طرح آسمان پہ ایک وقت میں ستارے کئی ہوتے ہیں بلکل اسی طرح دنیا میں ایک وقت میں نبی بھی کئی کئی گزرے ہیں ایک زلے کا نبی اور ہے دوسرے کا نبی اور ہے ایک شہر کا نبی اور ہے دوسرے کا نبی اور ہے ایک ملک کا اور ہے دوسرے کا ملک کا اور ہے جس طرح ستاروں نے روشنی تو دی ہے مگر اندھیرے ختم نہیں کیے جس طرح لیٹ نے روشنی تو دی ہے اندھیرے ختم نہیں کیے اسی طرح انبیاء تشریف لے ہیں انہوں نے آ کر نبوت کی روشنی تو دی ہے مگر اندھیرے پھر بھی ختم نہیں ہوئے ستارے کئی تھے نبی بھی کئیے ہیں ستارے الگ الگ ہیں نبی بھی الگ الگ تھے اقل انسانی کہتی ہے اللہ کوئی ایسا نظام ہو ایسا انتظام ہو اللہ ایسی چیز بھیج دے جو اندھیروں کو ختم کر دے ستاروں کی ضرورت نہ پڑے بلب کی ضرورت نہ پڑے مسنوئی لیٹو کی ضرورت نہ پڑے اللہ اندھیروں کو ختم فرمانا چاہیں اللہ اچانک ختم نہیں کرتے اندھیرہ اچانک ختم نہیں ہوتا اہستہ اہستہ تدریجاً اندھیرہ ختم ہوگا اور جب سورج نکلنے لگتا ہے یہ سورج اچانک نہیں نکلتا اس اندھیرے کے ختم ہونے سے پہلے سورج کے نکلنے سے پہلے اللہ ایک چیز کو بھیجتے ہیں جسے ہم صبح صادق کہتے ہیں یہ آ کر لوگوں کو بشارت دیتی ہے خوش خبری دیتی ہے لوگوں پریشان نہ ہونا اب ایسا سورج آنے والا ستاروں کی ضرورت نہیں رہے گی ایسا سورج آنے والا لیٹو کی ضرورت نہیں رہے گی ایسا سورج آنے والا جو اندھیروں کو ختم کر دے گا اسے صبح صادق کہتے ہیں بلکل اسی طرح اللہ نے جب شرک کا کفر کا ظلمت کا گمراہی کا اندھیرہ ختم کرنا چاہا اللہ نے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت عیسیٰ کو صبح صادق بنا کر بھیجا انہوں نے آ کر کہا لوگوں میں نبی بھی ہوں وَمُ بَشِّرَمْ بِرَسُولُ یَاتِی مِمْبَادِ اسمُہُ احمد جیسے صبح صادق سورج کے نکلنے سے پہلے سورج کے نکلنے کی اسی طرح حضرت عیسیٰ نے حضور کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی کے آنے کی خوشخبری اور بشارت دی ہے فرمائے لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں اللہ نے اپنے پاس پلایا بغیر موت کے جا رہا ہوں لیکن بُبَشِّرَمْ بِرَسُولُ یاد رکھنا ایک اے گا یاتی مِمْبَادِ میرے بعد اے گا اسمُہُ احمد جن کا نام احمد ہوگا جیسے آسمان پہ سورج نکلنے سے پہلے صبح و صادق آ کر خوشخبری دیتی ہے اسی طرح حضور کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ نے آپ کی آمد کی بھی خوشخبری دی ہے بات سمجھ آرہی سورج کے نکلنے سے پہلے صبح و صادق آ کر خوشخبری دیتی ہے لوگوں پریشان نہیں ہونا اندھیریں ٹلنے والے ہیں اب روشنی آنے والی ہے اللہ نے پیغمبر کے آنے سے پہلے بھی صبح و صادق بنا کر حضرت عیسیٰ کو بھیجا جنہوں نے آ کر خوشخبری دی لوگوں پریشان نہ ہونا ایک آنے والا آئے گا جو میرے بعد ہوگا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مجھے ایک بات یاد آگئی امیر شریعت سید اطاع اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ آپ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمے حضرت نے پوری زندگی حضور کی ختم نبوت کی جنگ لڑی ہے ایک مرزی سے سامنا ہو گیا کہا جی مرزا غلام احمد قادی یعنی نبی نہیں ہو سکتا وہ تو شریف انسان بھی نہیں ہے جسے تم نے نبی مانا اس نے کہا جی نہیں نہیں ہو سکتے ہیں کہا جی دلیل کیا ہے کہا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یاتی ممبادی اسمہ احمد حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد اے گا اس کا نام احمد ہوگا ہمارا نبی بھی احمد ہے حضرت نے فرمایا بج باگ تمہارا تو غلام احمد ہے تمہارا تو احمد نہیں ہے کہا نانا اصل تو احمد ہے غلام تو ویسے ساتھ لگا لیا حضرت شاہ جی فرمانے لگے سمجھانے کے لیے دلیل کا جواب دینے کے لیے فرمایا مرزا غلام احمد قادی یعنی نبی نہیں بن سکتا شاہ جی کیوں نہیں بن سکتا کہا نبی میں بناتا ہوں جسے میں نبی بنوں گا وہ نبی بنے گا میں نہیں بنوں گا نبی نہیں بنے گا تمہارے مرزے کو میں نے نبی نہیں بنایا کہا شاہ جی کیا کہتے ہو نبوت تو اللہ دیتے ہیں آپ کیسے دیتے ہیں کہا میں اللہ ہوں نا نہیں نہیں آپ تو عطا اللہ ہیں فرمایا عطا تو ویسے کہتے ہیں اصل تو اللہ ہے اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا فرمایا اگر میں عطا اللہ ہو کر اللہ نہیں ہو سکتا مرزا غلام احمد غلام احمد ہو کر بھی احمد نہیں ہو سکتا اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراجم منیرہ کہہ کر تشبیح دی ہے بولیے کس کے ساتھ سورج کے ساتھ یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل کیسے توجہ رکھنا جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے ستاروں کی ضرورت ستارہ ایک نہیں کئی ہوتے ہیں حضور کے آنے سے پہلے نبیوں کی ضرورت نبی بھی ایک نہیں کئی ہوتے ہیں لیکن جب آسمان پہ سورج آجائے پھر ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی جب حضور تشریف لے پھر حضور کے آنے کے بعد بھی کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں رہتی اس کی وجہ یہ ہے ستارے کئی تو ہیں لیکن ان کی روشنی اپنی نہیں انہوں نے سورج سے لی ہے انبیاء بہت سارے ہیں نبوت کا فیض اپنا نہیں حضور کی نبوت سے روشنی لی ہے تب جا کر اعلان نبوت کیا تب ہی تو اللہ نے کہا تھا اے انبیاء کی جماعت تمہیں کتاب بھی دوں گا نبوت بھی دوں گا علم بھی دوں گا سم جاکم رسول پھر میرا نبی آجائے لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ کلمہ اپنا نہیں کلمہ نبی کا پڑھنا جب تک سورج موجود نہ ہو ستاروں کی ضرورت ہے جب آسمان پہ سورج آجائے پھر کہنا پڑتا ہے کہ تاروں سے کہو اب کوچ کریں ساروں سے کہو اب کوچ کریں سلطان پیغمبر آتے ہیں اور ان کے پیغمبر آتا چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں